ہمارے گھروں میں یہی مسئلہ چلتا رہتا ہے آج کیا پکائیں دال پکا لیتے ہیں یہ نہیں کھانا سبزی پکانی ہے نہیں آدھی افراد کینگے ہم نے سبزی نہیں کھانی تو پھر کیا پکائیں مسئلہ ہے چھوٹے بچے خاص طور پر نہ تو دھالیں پسند کریں گے نہ سبزیاں پسند کریں گے بس ماما فاس فوڈ ہو جائے کچھ چوزی ڈیشز ہو جائیں بس وہ ہی کھائیں گے ہم شوارما کھائیں گے بریڈ کھائیں گے یہ کھائیں گے پر ہم نے دال اور سبزیاں نہیں کھانی یہ میجر ہر گھر کا پرابلم ہے تو کیا کریں اب ماں کو تو ہیلتی فوڈ دینا ہے نا تو ماں کس طریقے سے ہنڈل کریں گے یہ بھی ہر ماں کے لیے ایک مسئلہ ہے آج میں آپ کو میٹ کے ساتھ ایک جھٹ پٹ تیار ہونے والی ایسی ڈیش بتانے جا رہی ہوں جو بنانے میں بہت آسان ہے اور بہت زیادہ سمپل اور مختصر سے انگریڈینز کے ساتھ بن جاتی ہے اور بچے آپ یہ نہیں کہیں گے ماما ہم نے گوشت ہے یہ نکال کے پلیٹ میں سائیڈ پر رکھ دیا نہیں ایسے بالکل نہیں کہیں گے بلکہ اس کو چمچ کے ساتھ کھائیں گے آپ یقین کریں یہ بنانے میں بہت آسان ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی مشکل نہیں ہے تو آئے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے گوشت میں آپ چار میٹ کا لے لیں میٹ مٹن لے لیں یا بیف لے لیں کوئی سا بھی میٹ ہو آپ لے لیں ایون کہ آپ چکن کا بھی یہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت میرے پاس مٹن ہے تو میں نے مٹن لیا ہے مٹن میں تین کپ آپ نے پانی ڈالا ٹھیک ہے اس کو پکنے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس میں سمپل انگریڈینز کیا ڈال لیں آپ نے یہ دیکھیں ہم نے اس میں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون خوشک دھنیا ہاف سے بھی کم ٹی سپون ایون کہ آپ ایک سپون کی نوک لے سکتے ہیں سورہ مرچ زیرا ہاف ٹی سپون اور فل ٹی سپون آپ نے لینا ہے بلیک پیپر کا ٹھیک ہے یہ آپ نے پانچ انگریڈینز ہیں جو ہم نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے شامل کر دی ہیں اب اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا گل جائے اس کے بعد ہم اس کو بھونیں گے ہمارے گوشت کا پانی اب خوشک ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے اندر آئل ڈالنا اور کافی حد تک میرمیں گل چکا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگر تو آپ کے بچوں نے کھانا ہے تو زیادہ زیادہ گلہ لیں زیادہ بچے زیادہ گلہ اور زیادہ پسند کر دی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ہم نے آئل ڈال دیا ٹھیک ہے آئین تھوڑی ہم نے تیز کر دیا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو بھوننا ہے گوشت کو ہم نے اس کے اندر کوئی لسن کوئی ادرک کوئی پیاز کچھ بھی نہیں ڈالا آپ کے سامنے ہیں بلکل سمپل ہے انگریڈینز جو میں نے آپ کو چار پانچ بتائیں ہیں بس وہ ہی ڈال کے ہم نے گوشت کو پکایا ہے ہم نے اس کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ڈالنا ڈال کے سامنے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اپنا ڈالیں اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں تھوڑا تھوڑا آئیل چھوڑتا ہوا جب گوشت آپ کو نظر آئے ٹھیک ہے تو اس کے اندر میں نے کلونجی جو ڈالی ہے سننا سمجھ کے آپ بھی تھوڑی سی ہر ہنڈیا کو ضرور ڈال دے جیے ٹھیک ہے اس کے اندر میں آپ تمہاتر ڈال رہی ہیں پانچ چھے تمہاتر لے لیں ان کو بری بری کارٹ لیں آپ اور وہ اس کے ساتھ مکس کر کے بھونے تھوڑی دیر بھوننے کے بعد آپ نے اس کو ڈھکن دے کے رکھ دینا ہے تاکہ تمہاتر اپنا پانی چھوڑ دے اور گوشت کے ساتھ اس کے ذائقہ تھوڑا سا مکس ہو جائے ہمیں بس زیادہ اس کو بلکل بری کھ بری کھ نہیں کرنا یعنی ہلکا ہلکا نظر بھی آئے ٹوماٹر تاکہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور تھوڑی سی گریوی بھی بنے گی ٹھیک ہے اگر آپ کو بلکل خوشک چاہیے تو آپ زیادہ خوشک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں تھوڑی سی کٹی ہوئی ہری میٹچیں ڈال رہی ہوں اور اس کو دم پہ تھوڑی رکھ دوں گی بس اتنا کام ہے اس کا اگر آپ کو زیادہ سپائسی چاہیے تو آپ زیادہ ہری میٹچیں ڈال لیں لیکن میں بلکل تھوڑی سی ڈال رہی ہوں صرف فلیور کے لیے اب اس کو ڈھت دیں بس پانچ پیکٹے بعد میں نے چولہ بند کر دی ہے ٹھیک ہے اور ہمارا یہ گوش بلکل ریڈی ہے اس کو میں نکال کے آپ کو بتاتی ہوں ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے کہ آپ کا دل کرے گا کہ ابھی بس کھا لیں اس کو بس یہ دیکھیں اس کو وائڈ میٹ بھی کہہ سکتے ہیں نمکین گوشت بھی کہہ سکتے ہیں ٹوماٹر والا گوشت بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی نام دے سکتے ہیں اپنی مرضی ہے یہ بس میری ڈش بچوں کی لئے تیار کی ہے میں نے جو کہ میرے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں تو میں نے کہا چلیں میں آپ کے ساتھ ڈش کو شیئر کرتی اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے میری چیزیں بنائی ہوئی جٹ پٹ تیار ہونے والے ڈشز اگر پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائپ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آج جاتے ہیں شکریہ اللہ حافظ